جنینیت یعنی توارث اور توارثی تغیرہ سے بحث کرنے والی سائنس کو جنینیت کہا جاتا ہے یہاں پر دیکھیں گے ہم تائیون سنف یعنی سنف کا تائیون کس طرح کیا جاتا ہے تائیون سنف یعنی لونی اجسام کی ذریعہ سنف کا تائیون ہوتا ہے لونی اجسام دو خسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سنفی لونی اجسام اور ایک ہوتا ہے جزدی لونی اجسام سنفی لونی اجسام ایک جور سنفی لونی اجسام پائے جاتے ہیں سنفی لونی اجسام کے علاوہ جو پائے جاتے ہیں لونی اجسام جسم میں انہیں جزدی لونی اجسام کہا جاتا ہے یا آٹو زومز کہا جاتا ہے انسانی جسم میں چھائیالیس لونی اجسام ہوتے ہیں تیویز جوڑیوں کی شکل میں جسم سے باویز جو ہوتے ہیں وہ آٹوزومیا جزدی اجسام ہوتے ہیں اور ایک جوڑ جو ہوتی ہیں وہ ایک ایلوزوم سیکس کروموزوم کہلاتے ہیں یا پھر سنفی لونی اجسام کہلاتے ہیں نرد دگر زواجیت بعض حیوانات میں نرد دگر زواجیت ہوتا ہے اور بعض حیوانات میں مادہ دگر جوڑیت ہوتی ہیں تو نرد دگر زواجیت میں کیا ہوتا ہے نر غیر مشابہ زواجیت رکھتا ہے اور مادہ مشابہ زواجیت نر غیر مشابہ زواجیت جیسا ایکس وائی اور مادہ ایکس ایک زواجیت نرد دگر زواجیت کی یہاں پر دیکھیں گے ہیں مثال ایکس او اور ایکس وائی یہاں پر دگر زواجیت ہے یہاں پر نرد دگر زواجیت ہے یہاں پر مادہ دگر زواجیت کی دیکھیں یہاں پر ZO ZZ اور ZW ZZ میں ZO اور ZW جو ہے یہاں پر مادہ دگر زواجیت ہے یہاں پر دونوں لونیت صاحب یہاں پر باتہ میں مختلف ہے ZO ZW مادہ دگر زواجیت کی مثال ہے XXXY یہ انسان اور کچھ اشرا جیسے ڈروسوفیلیا میں یہ پایا جاتا ہے یہاں پر نردی کی XY ہے دگر جھکتی اور مادہ XX سے ہم جھکتی تو نر یہاں پر دو خصن کے منوے یہاں پر حاصل ہو رہے ہیں X اور Y مادہ یہاں پر ہم جھکتی ہیں XX یہاں پر ہے تو نر کا جب X یہاں پر X منوہ مادہ کے X بیزے سے باراور ہوگا تو یہاں پر XX مادہ حاصل ہوگی اسی طرح Y نر کا جب مادہ کے X سے باراور ہوگا تو یہاں پر نر حاصل ہوگا XY نر حاصل ہوگا لال ایرو سے ریڈ ایرو سے یہاں دکھایا گیا دیکھئے x y نر حاصل ہوگا اسی طرح اگر نر کا x یہاں پر مادہ کے x کو باراور کرے گا تو یہاں پر black ایرو سے دکھایا گیا ہے دیکھئے یہاں پر مادہ حاصل ہوگی اور اسی طرح y منوہ اگر یہاں پر x بیزے کو باراور کرے گا تو یہاں پر یہاں پر pink ایرو سے دکھایا گیا ہے دیکھئے x y یہاں پر یہاں پر نر حاصل ہوگا تو اس طرح یہاں پر تائیون سنف کون کر رہا ہے یہاں پر نر کر رہا ہے جس کے پاس دو خسم کے منوے یہاں پر دو طرح کے منوے یہاں پر پائے جاتے ہیں ایکس 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 او غاس ٹیڈیو جھنگر اور کھٹمل وغیرہ میں پائے جاتے ہیں یہاں پر دیکھیں نر میں صرف ایک ایکس لونی جسم پائے جاتا ہے جبکہ مادہ جو ہوتی ہے اس میں دو ایکس لونی جسم پائے جاتے ہیں ایکس 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 جو ہے مادہ ہے اور ایکس او جو ہے یہاں پر نر ہے تو یہاں پر تائیون سنف کون کرے گا نر کرے گا جس طرح ہم نے ایکس 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 وائے انسانوں میں دیکھے تھے اسی طرح یہاں پر بھی نر سنف کا تائیون کرے گا بچے کی سنفیلت کا انحصار کس پر ہوگا منوی کے خصن پر ہوگا جو بیزے کو باراور کرتا ہے اگر نر کا ایکس منوہ مادے کے ایکس بیزے کو باراور کرے گا تو وہاں پر مادہ حاصل ہوگا اگر نر کا اے او یہاں پر مادہ کے ایکس کو باراور کرے گا تو یہاں پر ایکس او حاصل ہوگا جو کہ نر کہلائے گا اس طرح یہاں پر بچے کی سنفیلت کا انحصار نر پر ہوگا اس کے بعد ہم دیکھیں گے مادہ دگر جکتیت تائیون سنف کے اس طریقے میں کیا ہوتا ہے نر مشابہ زواجے پیدا کرتے ہیں اور مادہ غیر مشابہ زواجے پیدا کرتے ہیں مادہ غیر مشابہ دگر زواجیت ہوتی ہیں اس کی مثال یہاں پر دیکھیں زیڈ او زیڈ زیڈ اور زیڈ ڈبلیو زیڈ زیڈ یہ دو خصم کے ہوتے ہیں زیڈ او یہاں پر مادہ دگر زواجیت ہیں زیڈ ڈبلیو یہاں پر مادہ دگر زواجیت اس سے پہلے ہم نے ایکس 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 او نر دگر زواجیت کے لیے دیکھے تھے ایکس 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 وائی اب یہاں پر ز او ز ایڈ ڈبلیو کی نسالے دیکھیں گے ز ز ز او جو ہے یہ پرتنگو اور کچھ تکلیوں میں مادہ جو ہوتی ہیں یہاں پر ایک ز صنفی لونی جسم کے ساتھ دگر جھکتی ہوتی ہے اور نر دو صنفی لونی اقسام کے ساتھ ہم جھکتی ہوتا ہے تو مادہ یہاں پر ز او ہے اور نر یہاں پر ز ز ہے تو مادہ دو اقسام کے بیضے تیار کرتی ہیں جن میں نصف پردہ ز لونی جسم کے ہوتے ہیں اور دیگر نصف جو ہوتے ہیں سنفی لونی جسم نہیں پائے جاتے ہیں یہاں پر تو زیڈ او زیڈ زیڈ او میں کیا ہو گئے ہیں یہاں پر پیدا ہونے والے بچی کی سنفیت جو ہوتی ہیں بارہ ور ہونے والے بیزے کی قسم پر ہوتا ہے یعنی اگر وہاں پر زیڈ او زیڈ زیڈ حاصل ہو رہا ہے یعنی نر ہوگا زیڈ او حاصل ہو رہا ہے یعنی کہ مادہ حاصل ہو رہا ہے وہاں پر بچی کی سنفیت یہاں پر سنف کا تعیون یہاں پر بیزے کی خصم پر ہوتا ہے کہ کون سا بیزہ یہاں پر کون سا بیزہ یہاں پر بارہ ور کر رہا ہے نر کی منوے کو اس پر بچے کی سنفیت یہاں پر منحصر ہوتی ہے زیٹ 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 و پرندے ہواں اور کل مشلیوں میں یہاں پر زیٹ و کے ساتھ سنفی لونک کے ساتھ یہاں پر مادہ جو ہوتی ہے دگر جھکتی ہوتی ہیں اور نر جو ہوتے ہیں زیٹ زیٹ سنفی لون کے ساتھ ہم جگتی ہوتے ہیں دیکھیں یہاں پر تمام منوی زیٹ سنفی لون کے ساتھ مشابہ ہے اور یہاں پر مادہ جو ہے زیٹ ڈبلیو کے ساتھ غیر مشابہ ہے تو پیدا ہونے والے بچی کی سنفیت بارہ ور ہونے والے بیزے کی قسم پر منصر ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر کل بیزوں کی نسٹ جو ہے زیٹ سنفی لون کے ساتھ ہے اور دوسری نسٹ جو ہے ڈبلیو سنفی لونی جسم کے ساتھ تو یہاں پر مادہ پر منصر ہے بچے کی سنفیت پیدا ہونے والے بچے کی سنفیت بارہ ور ہونے والے بیزے کی قسم پر منصر ہوتا ہے تو یہ ہے مادہ دگر جکنی جو کہ پرندے حوام اور کچھ مچھلیوں میں پائے جاتا ہے تھومس ایچ مورگون کو بابا جدید جنینیات کہا جاتا ہے انہوں نے ڈروسوفیلیا ملانو گیسٹر میں سنف بستگی کو دریافت کیا سنف بستہ توارس کو بتایا سنف بستہ توارس کی سے کہتے ہیں سنفیلونی اجسام میں کسی ایک پر پائے جانے والے جین سے ہونے والے وصف کا توارس سنفیلونی جسم میں سے کسی ایک پر جو جین پایا جاتا ہے اس خصوصیات کا توارس یعنی منتخل ہونا سنف بستہ توارس کہلاتا ہے مورگن نے یہاں پر پھلوں کی مکھی میں آنکھ کے رنگ کے لیے ذمہ دار جین کے مبادلیوں کے رویے کا تجزیہ کیا اور اس نے ایک سفید آنکھ والی نر مکھی کو ایک نارمل سرک آنکھ والی مادہ مکھی سے اختلاف کروایا یہاں پر تجربہ کیا گیا جب اس نے سفید آنکھ والی نر مکھی کو ایک نارمل سرک آنکھ رنگت والی مادہ مکھی سے اختلاف کرایا تو ایف ون یعنی پہلی نسل میں تمام نر اور مادہ مکھییں جو ہے سرک آنکھوں والی حاصل ہوئے یہاں پر سفید آنکھوں والی نر مکھی کو ایک نارمل سرک آنکھوں کی رنگت والی مادہ مکھی سے یہاں پر نر کیا ہے سفید آنکھوں والی ہے اور مادہ جو ہے یہاں پر سرک آنکھوں والی ہے ان میں اختلاف کرائے گیا تو ایف ون نسل یعنی پہلی نسل جو حاصل ہوئی اس میں تمام نر اور مادہ مکھییں جو ہے سرک آنکھوں والی حاصل ہوئی جب اس پہلی نسل کے ایف ون سرک آنکھوں والی مادہ مکھی کو سرک آنکھوں والی نر سے اختلاف کرائیا تو اس سے جو ایف ون یا دوسری نسل حاصل ہوتی ہے اس میں تمام مادہیں جو ہے سرک آنکھوں والی ہیں اور پچاس فیصد نر جو ہے یہاں پر سفید آنکھوں والی حاصل ہوگی دیکھیں یہاں پر ایف ون نسل کی سرخ مادہ اور سرخ آنکھوں والے نر سے اسے اختلاف کر آیا گیا تو ایف ون نسل جو دوسری نسل حاصل ہو رہی ہے اس میں یہاں پر کیا ہے مادہیں پوری سرخ آنکھوں والی ہیں لیکن نر جو ہے پچاس فیصد یہاں پر کیا ہے سفید آنکھوں والی ہے تو یہ سفید آنکھوں کا جو روص یہاں پر نر میں ایف ٹو نسل میں جو حاصل ہوا یہ کہاں سے حاصل ہوا ایف ٹون نسل کی جو یہاں پر ناخل دفتر ہے جو ہم نے یہاں پر سرخ آنکھوں والی مادہ لیے یہاں پر ایف ٹون نسل کی اسے کیا کہیں گے ناخل دفتر ناخل کیسے کہتے ہیں جن میں جین موجود ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کے اس کے والد کے لیکن وہ ظاہر نہیں ہوئے وہ کس میں ظاہر ہوگے وہ اس کے بیٹے میں ظاہر ہوئے تو اس طرح کا توارز جس میں جو سفید رنگ کی جو جین ہے جو نر ہے یہ کہاں منتخل ہوا پہلی نسل کی ناخل مادہ میں منتخل ہوا اس مادہ سے اس کے نواسے میں پہلی نسل کا جو سفید رنگت والا جو باپ ہے اس سے اس کی ناخل بیٹی میں منتخل ہوا اس ناخل بیٹی سے اس کے بیٹی میں یعنی نواسے میں منتخل ہوا یہ سفید آنکھوں کا جین تو اس طرح کی توارس کو کیا کہے گی چلپائی توارس یا کرس کروس انیریشن کہے گی کرس کروس انیریشن کسے کہیں گے جس میں یہاں پہ جین جو ہوتا ہے والد سے نواسے میں منتخل ہوگا کس کے ذریعے ناخل دختر کے ذریعے تو اسے چلپائی توارس کہا جائے گا جس میں آنکھ کی سفید رنگت کے لیے ذمہ دار جین باب سے پہلی نسل کی ناخل مادہ کے ذریعے نواسے میں تیسری نسل میں منتخل ہوتا ہے تو اسے چلپائی توارس کہا جاتا ہے دیکھیں گے رنگ اندہ پر چلپائی توارس کی ایک مثال ہے یہ سنف بستہ مغلوب خرابی ہے انسان کی آنکھ کی جو شبکیا ہوتی ہے اس میں سرخ اور سبز رنگوں پہ لیے یہ حساس خلیے پائے جاتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں یہ وز جنینیاتی طور پر کنٹرول ہوتے ہیں اس رنگ اندہ پنٹی جو مبادلی ہوتے ہیں ایکس لونی جسل پر پائے جاتے ہیں یعنی کہ یہ سنف بستہ توارس ہے کسی ایک سنف پر سنفی لونی اجسام پر کسی ایک پر پائے جانے والے جنف سے ہونے والے وصف کا جو توارس ہوتا ہے سنف بستہ توارس ہوتا ہے تو یہاں پر رنگ اندہ پنٹی کیا ہے یہاں پر سنف بستہ توارس ہے یہ بھی سنف بستہ توارس جو ہوتا ہے یہ بھی طرز توارس کس طرح کا ہے یہ چلپائی تواروس کی طرح ہوتا ہے یعنی یہاں پہ نر سے اس کی ناخل بیٹی میں اور ناخل بیٹی سے اس کے نواسے یعنی کہ نر کے نواسے میں کس طرح منتقل ہوگا یہ ناخل دختر کے ذریعے ہوگا تو یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ جب ایک نارمل عورت جب ایک نارمل بینائی والی عورت کسی رنگ اندرپن کا شکار مرس سے بیہا کرتی ہے تو تمام لڑکے اور نڑکیاں جو ہوتی ہیں نارمل ہوتی ہیں ایف ون نسل میں پہلی نسل میں لیکن پہلی نسل کی لڑکیاں جو رہے گی وہ ناخل ہوگی ایف ون نسل میں جو لڑکیاں ہوں گی وہ ناخل ہوگی جب ایک نارمل بینائی والی عورت کسی رنگ اندرپن کا شکار مرس سے بیہا کرتی ہے تب تب پہلی نسل میں تمام لڑکیاں اور لڑکیاں نارمل ہوتی ہیں لیکن لڑکیاں جو ہوتی ہیں یہاں پر ناخل ہوتی ہیں یہاں پر ان میں جین وہ موجود ہوتا ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتا ہے یہ آگے کی نسل میں منتخل ہوتا ہے اب یہ پہلی نسل کے ناقل عورت نارمل بینائی والے مر سے بھیار اچھاتی ہیں تو یہاں پر کیا ہوگا تمام لڑکیاں اور نصف لڑکے نارمل بینائی کے حامل ہوگے اور دیگر نصف لڑکے جو ہوگے وہ رنگ اندھا پر رکھنے والے ہوگے تمام لڑکیاں اور نصف لڑکے نارمل بینائی کے حامل ہوگے اور باقی کی نصف لڑکے جو ہوگے وہ رنگ اندھا پر رکھنے والے ہوگے یہاں پر یہ جین کہاں سے منتخل ہوا ناقل عورت کے ذریعے اس کے بیٹوں میں منتخل ہوا کہاں سے آیا تھا یہ ناقل عورت میں اس کے والد سے یعنی کہ رنگ کوراپن والے جو والد سے اس کی ناقل دختر کے ذریعے نواسوں میں یہ منتخل ہوا ہے تو یہ کیا ہے چلپائی توارس کی ایک مثال ہے جس میں یہاں پر ناقل عورت ناقل عورت نارمل بینائی والے مرز سے بہار اچھاتی ہیں تو اس کی دگر نصف تعداد میں لڑکوں میں رنگ اندھا پر ہوگا بے اور نصف نارمل ہوگی یہاں پر جریان اور دم یا ہیموفیلیا یہ بھی ایک مائکس دستر جنینیاتی نقص ہے جس میں انجمادی عامل آٹھ غیر موجود ہوتا ہے اور یہ ٹائپ اسی فیصد ہیموفیلیا کیس کی نمائندگی کرتا ہے ہیموفیلیا اے جو ہوتا ہے یہ ہیموفیلیا اے جو ہوتا ہے انجمادی عامل آٹھ کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہے اور ہیموفیلیا بی جو ہوتا ہے انجمادی عامل نائن کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہے یہاں پر اے اور بی دو خصمیں ہیموفیلیا کی اے جو ہوتا ہے انجمادی عامل انجماد مکون کو منجمت کرنے والے جو فیکٹر نے فیکٹر ایٹ کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہیموفیلیا اے ہوتا ہے اور فیکٹر نائن کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہیموفیلیا بی ہوتا ہے یہ ہیموفیلیا جو ہوتا ہے یہ بھی رنگ انتہ پن کوراپن کی طرح توارک چلپائی طرح سے منتخل ہوتا ہے یہاں پر یہ بھی ہیموفیلیا اے اور بی دو ہیموفیلیا یہاں پر ہیموفیلیا اے ٹائپ جو ہوتا ہے انجمادی عامل آٹھ جو ہوتا ہے خون منجمیت کرنے والا آمل اس کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہے اصلی فیصد کیسے جو ہوتے ہیں ہیموفیلیا اے کی ہوتے ہیں انجمادی آمل خون منجمیت کرنے والا فیکٹر اے اگر غیر موجود ہے تو ہیموفیلیا اے ہوتا ہے اور اگر انجمادی آمل بی جو ہوتا ہے وہ انجمادی آمل فیکٹر نائن کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہیموفیلیا بی ہوتا ہے تو یہاں پر متاثر شخص جو ہوتا ہے جب کھائل ہوتا ہے تو اس کا خون مسلسل مسلسل رستہ رہتا ہے کیونکہ انجماد کا عمل سست ہو جاتا ہے انجمادی عامل ایڈ اور نائن دونوں میں سے کوئی غیر موجود ہوتا ہے اگر کسی شخص میں تو خون مسلسل رستے رہتا ہے خون منجمد نہیں ہوتا ہے تو اس خون منجمد نہیں ہونے کے عمل کو کیا کہتا ہے ہیموفیلیا خون مسلسل بہتے رہتا ہے اس پیس میں تو یہ ہیموفیلیا بھی رنگ اندیپن کی طرح چلپائی طرح سے منتخل ہوتا ہے یعنی اگر کسی والد میں کسی شخص میں یہ ہیموفیلیا نامی بیماری ہے تو وہ اس سے اس کی دختر میں جائے گا اس کی بیٹی میں جائے گا بیٹی میں یہ ظاہر نہیں ہوگا لیکن بیٹی سے پھر اس شخص کے نواسے میں یہ منتخل ہوگا اور اس نواسے میں یہ ہیموفیلیا اے یا بی کوئی اے ظاہر ہوگا دچینی مسکیولر ڈسٹروپی دچینی سہول عزلات جسے کہتے ہیں یہ بھی ایک چلپائی طوارس سے تہزے طوارس سے منتخل ہوتا ہے یہ تقریباً چھتیس سو بچوں میں یہ جو ہوتا ہے میں کسی ایک کو متاثر کرتی ہے یہ بھی ایکس بستہ مغلوب شکل ہے یہ بیماری عزلات کو تدریجن کمزور کرتی ہے اور ان کے درمیان رابطے کو کم کر دیتی ہے اس میں متاثرہ شخص جو ہوتا ہے اپنی عمر کی ابتدائی بیس سال سے آگے بہت کم زندہ رہتا ہے یہ عارضہ جو ہوتا ہے ایکس لونی جسم پر ایک جین ہوتا ہے ڈسٹروپین جین اس میں تبدیلی کی وجہ سے یہ بیماری لاحق ہوتی ہے ڈسٹروپین نامی جین ہوتا ہے ایکس لونی جسم پر اس میں تبدیلی کی وجہ سے یہ دچینی سہول عزلات واقع ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے اگر ماں اس جین کی ناخل ہو اگر ماں اس جین کی ناخل ہو تو اس کے لڑکوں کی آدھی تیدہ جو رہیں گی اس ڈچینی سؤول ازلات سے متاثر ہوتی ہے یعنی ناخل ماں یعنی ناخل ماں کی تمام لڑکیاں نورمل ہوگی لیکن لڑکوں کی عادی تیدہ جو رہیں گی اسے متاثر ہوگی تو اس طرح کا تبارض جو ہوتا ہے یہ چلپائی چلپائی طرح سے منتخل ہوتا ہے یعنی وہ یہ واس والد سے ناخل دختر کے ذریعے نوازوں میں منتخل ہوتی ہے ڈچینی سؤول ازلات جو ہیں یہ واس والد سے ناخل دختر کے ذریعے نوازوں میں منتخل ہوتی ہے یہ چلپائی طرح کی ایک مثال ہے درنگندہ پن ہیموفیلیا اور ڈچینی سؤول ازلات ایکس بستہ غالب توارض دیکھیں گے ایکس بستہ غالب توارض جو ہوتا ہے ایکس بستہ یہ غالب وست والدین جو رہتا ہے اگر ایکس لونی جسم کے ذریعے منتخل ہو رہا ہے تو اسے کہیں گے ایکس بستہ غالب خصوصیت یہ غالب توارض جو ہوتا ہے ایکس بستہ یہ مغلوب خصوصیت کی بنسبت بہت کمیاب ہوتا ہے ایکس بستہ غالب توارض کیا ظاہر کرتا ہے کہ جینی نیادی نخص کے لیے جو ذمہ دا جین ہے وہ کہاں پر موجود ہے ایکس پر موجود ہے اور اس نخص کو رکھنے والے وہ مورس جو ہیں یہ جو ہوتے ہیں وراستن یا وراستن یہاں پر منتخل ہوتے ہیں اس خصوصیت کی جو غالب وست والا جو ہے ایکس بستہ غالب وست جو ہے یہ ایکس بستہ مغلوب خصلتوں کی برعکس مادوں کی بنسبت کیا ہوتا ہے یہ نر پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوتا ہے یہ نر پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوتا ہے ایک متاثرہ باپ کی تمام لڑکیاں جو ہوتی ہیں اس میں متاثر ہوتی ہیں لیکن اس کا کوئی بھی لڑکا متاثر نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر ایکس بستہ غالب توارض کی جو بیماریاں ہیں یا جنینیاتی نخص جو ہیں اس میں سے تقریباً چند ہیں یہاں پر معلوم ہیں جس میں سے ہم دیکھیں گے جرابی فوق خرنیت اور دوسرا ہے سبقاتی بے اعتدال جرابی فوق خرنیت جرابی فوق خرنیت یہ ایک ایکس بستہ غالب توارض ہے اسے فولیکلر ہائپر کیرٹوسز بھی کہتے ہیں یہ جلد کی ایک حالت ہے جس میں کیا ہوتا ہے جس میں بال جراب میں خراتین کا زائد نمو واقع ہوتا ہے جس میں بال جراب میں خراتین کا زائد نمو واقع ہوتا ہے جس سے کھردور مفروطی شکل کے ابرے ہوئے مہا سے تیار ہوتے ہیں اس جنینیاتی بیماری میں کیا ہوتا ہے مفروطی شکل کے ابرے ہوئے مہا سے تیار ہوتے ہیں جن کے دہانے نوکلے روغنی سفید پلگ سے بند ہو جاتے ہیں ان مفروطی ابرے ہوئے مہا سے ہوتے ہیں ان کے جو دہانے ہوتے ہیں سفید پلگ سے بند ہو جاتے ہیں یہ ایک ایکس بستہ غالب توارسی جنینیاتی بیماری ہے سبغادی بے اعتدالی سبغادی بے اعتدالی جو ہے یہ ایک بہت کمیاب نقص ہے اسے شوٹ میں آئی پی بھی کہتے ہیں یہ ایک ایکس بستہ غالب طریقے سے عمل میں آتا ہے آئی پی کیا ہوتا ہے یہ بیشتر مردوں میں محلق ہوتا ہے لیکن سب میں نہیں ہوتا ہے بیشتر مردوں میں یہ محلق ہوتا ہے لیکن سب میں نہیں ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے جلد سے رنگی سفقوں کا بے ترتیب طور پر ختم ہو جاتے ہیں جس سے جلد پر کیا ہوتے ہیں موزائک نمہ دھبے دار جلد ہو جاتی ہیں یہاں پر رنگی سفقے جو ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں جس سے جلد موزائک نمہ دھبے دار ہو جاتی ہیں میں تبدل ماں اور باگ دونوں سے منتقل ہوا ہوگا یا ایک نیا جنینی تبدل واقع ہوا ہوگا مادہ میں ہم جکتی یہاں پر سبقاتی بے اعتدالی جو ہوتی ہیں وہ محلک ہوتی ہے یہ سبقاتی بے اعتدالی کیا ہے یہ ایک سبستہ غالب تواروس ہے اس میں رنگین سبقے بے ترتیب طور پر ختم ہو جاتے ہیں اور موزیک نمہ دھبے دار ہو جاتی ہے موزیک نمہ دھبے اس وائبستہ توارس کو کامل نرینہ توارس بھی کہا جاتا ہے وہ جین جو وائبستہ خصوصیت کو کنٹرول کرتے ہیں انہیں ہولنڈرک جین کہتے ہیں یہ ہولنڈرک جین کہاں پر پائے جاتے ہیں وائلونی جسم کے غیر ہم ترکیوی سے پر پائے جاتے ہیں تو یہ وائلونی جسم پر تبدل کے نتیجے میں وائلونی جسم پر تبدل کے نتیجے میں وائبستہ خرابیاں ہوتی ہیں وائی کس میں ہوتا ہے نرم میں ہوتا ہے تو نرم سے باپ سے یہ بیٹے میں منتخل ہوتی ہیں کیونکہ مادہ میں ایکس کرومزوم پائے جاتے ہیں وائی کرومزوم نہیں ہوتا ہے تو یہ صرف باپ سے بیٹے میں منتخل ہوتی ہے انسان میں وائی بستہ خصوصیت میں ایک ہے کسیر شیریت کسیر شیریت یعنی کان کی لوکی پر بال کا زائد پیدا ہونا دوسرا ہے جلیدار انگشت پا جسے ویبنگ آف توز بھی کہتے ہیں یہ بھی ایک وائی بستہ توارو سے جو نر سے نر میں منتخل ہوتی ہے